دوسری طرف سے ایک علمی افلاس پیدا اور علمی افلاس یہ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ سنجیدی کے ساتھ نہیں سوچا گیا کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دنیا کی امامت اور قیادت کریں ہمیں اس لیت سے تو تعلیم نہیں دی گئی تھی کہ دنیا کے قائدین یہاں سے پیدا ہوں وزنم آف ایسٹ دنیا کے اندر مشہور تھا لوگ جب کوئی سمجھداری کی بات سننا چاہتے تھے تو سمجھتے تھے وہ مشرق سے اٹھے گی اور مشرقی لوگ اس پر بات کریں گے وہ وزنم کہاں گیا اور وہ علم کہاں گیا اور وہ ہنر کہاں گئے وہ آج دیکھے کیا اس کی شکل سامنے ہاں انگریزوں کی آمد سے پہلے جو برے صغیر تھا مغل حکمرانوں کی کمزوریاں اپنی جگہ کے اوپر اور آخری زمانے کے اندر وہ اس نے اپنا استحقاق کھو دیا تھا جس کی وجہ سے حکومت ایسی نہیں جاتی کسی کہ جب حکومتیں یا معاشرے اپنا استحقاق کھو دیتے تب حکومتیں جاتی ہیں لیکن اس گئے گزر ہندوستان سے جو بلکل بہادر شاہ زفر سے پہلے کا دور ہے ہمارے ایک بڑے ہی محترم دوست تھے آپ لوگوں نے شاہد ان کا نام سنا ہو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب مرہوم اور اسلامی نسٹری کی پریزیڈنٹ بھی رہے اور خوش عرصے کے لیے فیڈرل منسٹر بھی رہے تھوڑے سے وقت کے لیے بڑے فاضل آدمی تھے وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ تین افراد ہندوستان کی تین نمائی شخصیات مثلا آپ نے نام سنا ہوگا مجدد الفثانی مجدد الفثانی کا جو اقبال تعرف کراتے ہیں تو ہمیشہ اپنے انگریزوں کو جو اقبال نے تعرف کرایا تو ان الفاظ کے ساتھ کرایا اسلامی ہندوستان کے اندر مجدد سے بڑا جینئس کہتے ہیں کوئی نہیں پیدا ہوا مجد الفثانی اللہ اقبال کے الفاظ ہیں یہ مجدد الفثانی اور ان کے زمانے کے مغل بادشاہ کا سب سے بڑا وزیر نواب سعاد اللہ خان نواب سعاد اللہ خان آپ کو پتہ ہے حکومتیں تو وزیر کرتے ہیں جس کو آج کل بیروکریسی کہتے ہیں اس زمانے میں وزیر ہوتے تھے سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا تھے اس زمانے کے ہندوستان میں آج کا انڈیا آج کا پاکستان افغانستان سری لنکا بھوٹان نیپال تقریبا تقریبا ان ملکوں کے بیشتر بنگلہ دیش پورا یہ سارا اس زمانے کی مغل سلطنت ان ملکوں کا بیشتر حصہ اس کے اندر شان ہو اس پورے عظیم الشان سلطنت کا انتظام و انسلام کرنے والا نواب سعاد اللہ خان اور دنیا کا آٹھویں عجوبہ کہلاتا ہے تاج وحل آپ کو پتہ دنیا میں ساتھ اجائب ہیں اجائب و غرائب جن کو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں اور نہیں بنی جس سب سے پہلے نام اس میں حرام مصر کا لیا جاتا ہے تو جب دنیا میں کوئی چیز بہت عجیب ہو یہ تو آپ نے محورہ بھی اردو میں سنا ہوا کہتا ہے فلانا آٹھویں عجوبہ ہے مطلب یہ کہ ساتھ تو ڈیکلیئرڈ ہیں یہ اگر آٹھویں کوئی چیز لیا جائے تو وہ یہ ہوگا تو یہ تاج محل جس آرکیٹیکٹ نے بنایا ہے احمد میمار آپ سوچیں اس زمانے کی اس کی اس کی اقل کو دیکھیں اور اس کی مہارت کو دیکھیں اور اس کے فن کو دیکھیں آج یہ پوری دنیا دنیا کے most visited places کے اندر سے ہے پوری دنیا سے سیاہ کھچ کھچ کر آگرہ جاتے تاج محل کو دیکھنے کے لئے اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے احمد خان اور یہ جو سب سے بڑا وزیر تھا نواب ساداللہ خان اور the greatest religious genius جو تھا ہندوستان کا مجد الفثانی یہ تینوں ایک ہی نظام تعلیم کی پیداوار تھے وہ کتنا جامع تعلیمی نظام ہوگا جو اگر علماء دے رہا ہے تو مجد الفثانی جیسے دے رہا ہے جو اگر آرکیٹیکٹ دے رہا ہے تو تاج محل کے بانی جیسے دے رہا ہے اور اگر وہ کوئی بہترین قسم کا statesman دے رہا ہے کوئی بہترین قسم کا ایک ایک مدبر منتظم دے رہا ہے تو نواب ساداللہ خان جیسا دے رہا ہے مسلمان اتنے اتنے بے مایا نہیں تھی انگریزوں کے آنے سے پر یہ جس احساس سے کم تری کے اندر ہم آج مبتلا ہے یہ انگریز ہمیں دے کر گئے ہیں اپنی تاریخ پر بھی شرم سار اپنے ماضی سے نواقف اور اپنے بارے میں ایک عجیب قسم کا احساس ہمارے بارے میں کہ شاید پتہ نہیں ہم پیدا کی ہو گئے دنیا کے اندر یہ یہ چیزیں اس کی سوغات ہیں جو وہ چھوڑ کر گیا ہے ہمارے اندر مسلمانوں سے غلطی سب سے بڑی یہ ہوئی اپنے برے صغیر کے تناظر کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں ڈیٹھ دو سو سالوں کے اندر کہ غلامی کے نتائش تو ہوتے ہیں غلامی آئی تھی اسباب اور وسائل ہاتھوں سے نکل گئے تھے تو جب اسباب اور وسائل ہاتھوں سے نکلے تو برے صغیر کے اندر مسلمان اپنا کوئی جامع مانے قسم کا تعلیمی نظام نہیں بنا سکے ریاکشنری نظام ہم نے بنائے ہمیں فوری طور پر اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ہندوستان سپین نہ بن جائے اور مسلمان قرآن و سنت سے نواقف نہ رہ جائیں اللہ تعالیٰ اجنبی نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوٹ جائے تو مذہبی تعلیمی ادارے قائم کیے اور مذہبی تعلیمی ادارے اس لئے قائم کیے تھے کہ دین کا علم زندہ رہے قرآن زندہ رہے حدیث زندہ رہے لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ تعلیمی ادارے مسلمانوں کی ساری ملی قومی اور اجتماعی ضروریات پورا کرنے کے لئے کافی نہیں تھے مسلمانوں کو ہر قسم کے لوگ چاہیے تھے ان کو سائنسدان بھی چاہیے تھے ان کو ڈاکٹر بھی چاہیے تھے ان کو انجنئر بھی چاہیے تھے ان کو ہر شعبہ زندہی کے افراد چاہیے تھے ان افراد کی تیاری سرکاری وسائل کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی یا بہت بڑی رقومات کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ تعلیم پرائیوٹائز کب ہوئی ہے ابھی آپ میں سے جتنے لوگ بڑی عمروں کے بیٹھے میں آپ میں سے کسی کے زمانے کے اندر پرائیوٹ میڈیکل کالج نہیں تھا پرائیوٹ انجنئرنگ کالج نہیں تھے یہ تو ابھی دو دہائیوں کا قصہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ جب تعلیم کے اوپر بڑی انویسمنٹ شروع ہوئیں بڑے بڑے کاروباری لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ تعلیم پر انویسمنٹ ہو سکتی ہے تعلیم بھی کیسی چیز ہے جس سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے تب پرائیوٹ تعلیمی داروں کا نظام وجود کے اندر آسے کیونکہ اس میں ظاہر پاتا ہے اس میں بہت بڑی انویسمنٹ بھی ہے اور بہت بڑا ریٹرن بھی ہے آج کل سپریم کورٹ سن رہی ہے پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی فیسوں کے کیس ہو لوگ رہے ہیں ان کے پاس کہ اتنی بڑی بڑی رقومات وصول کی جا رہی ہیں تو نظام تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا اور سپلٹ ہوا دو حصوں میں ہوا کہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہماری جو مذہبی تعلیم ہے اس کو ہم پرائیوٹلی سپانسر کر سکتے ہیں عام مسلمانوں نے سوچا آپ کے جیسے مسلمانوں نے ہم دس دس روپے کٹے کریں گے ہم بیس بیس روپے کٹے کریں گے اور ہم مسجدیں بنائیں گے مسجدوں کے اندر ہم مکتب بنائیں گے مکتبوں میں مدرسے بنائیں گے وہاں پر ہم قرآن یاد کروائیں گے وہاں پر ہم حدیث اور تفسیر کے سادزہ کو رکھیں گے ان سادزہ کو اتنی ہی تنخائیں دیں گے جتنی دے سکتے ہیں ان طلبہ کو وہی سٹینڈر دیا جا سکے گا جس میں وہ رہ سکتے ہیں تو پرائیوٹلی مسلمانوں نے اپنے طور پر حکومتوں سے بے نیاز ہو کر اپنی دینی تعلیم کو سنبھالنے کے لیے اس کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے اپنا ایک نظام قائم کیا اور وہ نظام ظاہر بات ہے جیسا جیسے اس کے لیے ایک انفرادی کوشش ہوتی ہے تو وہ ویسا ہی نظام قائم ہوا دیکھنے کے اعتبار سے اثرات اس کے بہت بڑے نکلے مسلمان معاشرے کے اندر لیکن وہ تھی مسلمانوں کی نجی کوشش تھی اپنے طور پر تھی محلے کی سطح کے اوپر تھی شہروں کی سطح پر تھی دس پندرہ بیس لوگ اکھٹے ہو جاتے تھے کہ ہم لوگ کیسے اس کے اوپر کیا سوچیں اور کیا نظام اس کا بنائی